وائٹیمن ای جو ہے وہ ہر عمر میں استعمال ہو سکتا ہے مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتا ہے سکن کے لیے بہت استعمال ہوتا ہے اور کئی بیوٹی پالرز جو ہے اسے سکن کی پریپریشنز میں ملا کر دیتے ہیں دیکھیں کھانا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے لگانے سے اولیوائل پیا جاتا ہے دنیا میں ہم لوگ اس کو لگانے کی فکر میں ہوتے ہیں تو دیکھیں وائٹیمن ای جو ہے وہ دودھ میں ہے مکھن میں ہے اور جو ہمارے جانوروں سے حاصل ہونے والی چکنائی میں ہے گوشت میں ہے اس طرح کچھ بہت سے پھلوں میں بھی ہے ڈرائی فروٹس میں ابنڈنٹ ہے جہاں اومیگا تھری ہوتا ہے وہاں وائٹیمن ای ضرور ہوتا ہے جہاں وائٹیمن ای ہوتا ہے وہاں اومیگا تھری بھی ہوتا ہے اور اومیگا تھری جہاں ہم آپ کو کسی پلانٹ سے دیتے ہیں یا کسی نٹ سے دیتے ہیں تو وہاں بھی وائٹیمن ای ہوتا ہے عمومن وائٹیمن ای کو آج کل چونکہ پاپولیریٹی ہمارے میڈیکل کے طب میں یہ ہے کہ ہم اسے ہیپٹائٹس بی اور سی میں جو ہے ایسے سپریمنٹ دیتے ہیں جگر کی ٹانک کے لئے تو وائٹیمن ای عورتوں میں بالوں کے لئے بہت ضروری ہے ناخنوں کے لئے بہت ضروری ہے جلد کے لئے بہت ضروری ہے لیکن حاملہ عورت اس استعمال کر سکتے ہیں تو آوٹ استعمال کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ سکس نٹ فور ہنڈڈ ملی گرام استعمال نہ کریں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوتا ہے اور کمرشل کمپنیے جو ہوتی ہیں وہ یہ زور لگاتی ہیں کہ چھ سو ملی گرام دیجئے بڑا فائدہ ہے وہ جناب تو میں کہتا ہوں چلیں جی بارہ سو ملی گرام دے دیتے تھے اس کی جو ضرورت ہے ہمارے بدن میں وہ پچاس جو ہے ملی گرام جو ہے اس کی ضرورت ہے پر ڈے میکسیمم تو میں آپ کو ٹو ہنڈڈ دے رہا ہوں اس لئے کہ بھی میدے میں کچ کچھ ضائع نہ ہو جائے کچھ ایکسکریٹ ہو جائے گا پکھانے میں کچھ اور کوئی ایسی جو ہے رکاوٹیں جو ہمارے میڈیکل جو سرکلز ہوتے ہیں جو جس رہا ہم دوائی ہمیں کھاتے ہیں تو وہ حضم ہوتی ہے اور اس کی بائیو ڈیگریڈیشن ہوتی ہے یعنی مختلف درجہ بندیاں اس کی ہو جاتی ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ بندی ہیں تو اس میں اس میں کمی آنے کا اندیشہ ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کئی خوراکوں میں ہمیں ملتا ہے تمام فوڈ گریند میں ملتا ہے تمام دالوں میں ملتا ہے فریش دالوں والی جو وجیٹیبلز ہیں جیسے کہ مٹر ہو گئے یا سویا بینز ہو گئے یا جو ہے فریش بینز ہو گئے اس میں ہمیں ملتا ہے تو جانوروں کے تو پولٹری میں بھی ہے یہ اور گوش میں بھی ہے دودھ کی تمام پروڈٹس میں ہیں پھر ہم بیکری کے سامان کو کھاتے ہیں بیکری میں بھی دودھ اور کریم استعمال ہوتی ہے مکھن میں بھی ہے مشلی میں بھی ہے اور مشلی کے تیل میں بھی ہے آلیو آئل میں بھی ہے تو یہ ساری چیزیں کھانے کی ہیں غالباً حاملہ عورتوں سے زیادہ دودھ پلانے والی ماں کو جو ہے وائٹمن ای کی بالکل ضرورت ہے اگر وہ جو ہے ان کی ڈائٹ ٹھیک نہیں ہے یا کسی وجہ سے شوہر یا بچوں کی پسند کی وجہ سے وہ ایسی ڈائٹس نہیں بنا سکتی کیونکہ آج کل ہمارے بچے صرف پولٹی چاہتے ہیں اور صرف جو ہے گوش کھانا پسند کرتے ہیں وہ ہر وقت چاہتے ہیں کہ باربیکیو ہو ہر وقت چاہتے ہیں شوارمہ ہو ہر وقت چاہتے ہیں بھنے ہوا گوشت ہو کڑائی تکہ ہو یہ عادت جو ہے آپ کو بہت سارے وائٹمن سے محروم کر دیتی تو الغرض جو ہے صرف وائٹمن ای ہی نہیں اگر ضرورت آپ کو ہوگی وائٹمن اے کی وائٹمن ڈی کی تو وائٹمن ای بھی ساتھ میں استعمال ہوگا چونکہ آج کل اس زمانے میں ہم جلد کے لیے ہڈیوں کے لیے عمر کی بڑوتی کے لیے سیل گروت کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو اومیگا تھری بھی ملے تو دیکھیں سب سے بڑی چیز تو یہ ہے کہ آئسٹر کے اندر ہے جھینگے کے اندر ہے ہر قسم کی مشلی کے اندر ہے تو ہم یہ استعمال کرتے ہیں تو اگر حاملہ عورت جو ہے وہ بھی میں ریکمینڈ کروں گا کہ دو سو میلی گرام سے زیادہ کا کیپسول جو ہے یا سو میلی گرام کی ٹیبلٹس بھی اس کی اویلیبل ہیں وہ کھائی جائیں تو فرق نہیں پڑتا اگر آپ کوئی ملٹی وٹیمن کا سپلیمنٹ لیتی ہیں تو اس میں بھی وائٹیمن ای جو ہے وہ ضرور ہوگا الغرض جو خواتین دودھ پلاتی ہیں وہ اگر دودھ پیئے تو سب سے بہتر ہے وہ بہتر ہے کہ وہ قدرت کا بنایا ہوا جو ہے مکھن ہے وہ استعمال کریں دہی استعمال کریں فش استعمال کریں فش آئل کے جو کیپسولز ہوتے ہیں وہ استعمال کریں بیسٹ ون جو یوکے سے آتا تھا سیون سیز جو ہے وہ استعمال کریں ساتھی میں جو ہے اخروڑ بادام اور جو السی کے بیجے اس میں یہ موجود ہے تو الغرض اس کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے لیکن اگر آپ کس مقصد کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے کہ آپ دودھ پلانے والی ماں ہیں تو آپ یہ سوچ کے استعمال کبھی نہیں کریں گی مجھے لگ جائی رہا ہے کہ آپ سمجھیں گی کہ مجھے جلد کے لئے ناقلوں کے لئے اور اپنی جلد کے لئے اور بالوں کے لئے ضروری ہے سب سے بڑا کام یہ مردوں اور عورتوں میں یہ کرتا ہے کہ یہ ہمارے تولیدی نظام کو فٹ رکھتا ہے عورت کا جو ایک یا اومم نکلتا ہے ہر مہینے اس کو میچیور کرتا ہے اور مردوں کے سپرم کو بھی میچیور کرتا ہے یہی وجہ ہے تو یہ ٹوکو فیرول جو ہے جیسے وائٹیمن ای جو ہے یہ اس کو ایز سپلیمنٹ دیا جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ چھہ سو میلی گرام لیں ہاں چھہ سو میلی گرام ہم وہاں دیں گے کہ کوئی بڑی سرجری ہو گئی ہے کوئی دو تین فریکچر ہو گئے ہیں آپ کو بہت سارا بلڈ جو ہے لاث ہو گیا ہوا ہے آپ کی ہڈییں کمزور ہو گئی ہیں یا اللہ نہ کرے کئی کینسر کا وجود موجود ہے تو اس کو جو ہے کمبیٹ کرنے کے لئے اس کے خلاف کوئیت مدافع دینے کے لئے آپ کو وائٹیمن ای زیادہ مقدار میں دیا جا سکتا ہے شکریہ